چمن دھرنا نوم آباد ختم یہ احتجاج گزشتہ روز حکومتی اقین دہانی پر دو سو چوہتر روز بعد بلالف خر اختتام پذیر ہو گیا دھرنا کمیٹی کے ترجمان صادق اچتزئی نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اب چمن کے لوگ اپنے شناختی کارڈ اور افغانستان کے علاقے اسپن بولدک کے رہائشی تیز کیرا افغان شناختی کارڈ پر سرحت پار کر سکیں گے جبکہ وہاں کے باقی تمام شہروں کے رہائشی افراد پاسپورٹ پر ہی سفر کر سکیں گے حکومت اور مظاہرین کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے والے سابق نگران وزیر داخلہ مکعنایت کاسی کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی روز سے حکومتی نمائندگان اور احتجاجی مظاہرین سے بات کرتے رہے جس کے بعد رفتہ رفتہ دونوں فریقے میں برف پکھلنا شروع ہو گئی اور حکومت نے مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کر لیا حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاملات تحریری نہیں بلکہ قبائلی روایات کے مطابق زبانی ودا پر کیے گئے ہیں اس کی بنا پر مظاہرین نے دھرنا ختم کیا جفر خان مندوخیل نے کہا کہ ہم نے سرحدی تجارت کی دوبارہ بحالی اور فعالیت کے لیے سنجیدہ کوششیں کی پاک افغان اور پاک ایران سرحدوں کے قریب رہنے والے لاکھوں لوگوں کو صرف سرحدی تجارت سے روزی روٹی ملتی ہے سرحد کے قریب مقامی سطح پر چھوٹے چھوٹے تاجروں کی تجارت سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہیں بلکہ ان معاشی اور تجارتی سرگرمیوں سے مک اور صوبے کی سطح پر بڑے تاجروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے گورنر مندوخیل نے کہا کہ سرحدی تجارت کے فروغ اور بارڈر مارکٹس کے قیام سے نہ صرف مق میں معاشی نظام کو مضبوط و مستحقم بنایا جا سکتا ہے بلکہ سرحد کے دونوں جانب بسنے والے لوگوں کو معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں مشغول کر کے دو طرف تعلقات کو وسط دی جا سکتی ہے